بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاج ربیگا مرزا رمان روایتوں کے خوشبوں میں خوش آمدیت کہتا ہے آج جو امی بنانے جاری ہیں وہ بہت ہی زبرگست چیز ہے اور وہ صرف میری والدہ کی ہی ریسپی ہے میں نے آج تک نہ کہیں کھائی ہے نہ ہی اس کو کہیں دیکھا ہے تو یہ کیرییشن جو تھی امی کی تھی اور بچپن میں ہمارے گھر میں شیر جو بنتی تھی وہ ایسے ہی بنتی تھی یعنی کہ سوائیوں کی جگہ پھینیاں ڈلتی تھی اور دودھ میں جناب کھیر کی طرح چاوال ڈلتے تھا تو یہ بہت ہی زبردست ہے اس کو ٹرائز ضرور کریں اور اس کا پروسیجر کیا ہے اس میں کیا کیا ڈالا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں جھڑ پر اس میں جو ہے ہاف کپ میں نے بناسپتی رائز لیے تھے جنہیں میں نے ایک گھنٹے کے نہیں بھگو دیا تھا ایک کپ چینی ہے مرزی کے مطابق آپ نرس لے سکتے ہیں بیدام پسٹے لیے ہیں اس میں چھوارے ہیں اور تین عدد علاجی ہیں اور پہنیاں کتنی لینی ہیں وہ آپ کو امی بعد میں بتائیں گی اور اس میں ہم نے لیا ہے ڈیل لیٹر دودھ ڈیل لیٹر دودھ لے کے اس کو ہم نے گرم پر رکھ دیا یہ گرم ہو رہا ہے اتنے میں جو چاول ہے انہیں تھوڑی سی دیکنی جو جوسر بلینڈر کا جگ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا اسے پیس ہوں گی کہ اس میں تھوڑا سا دانہ رہنا چاہیے بلکل باریک پاورڈر کی طرح نہ ہو جائے پانی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو بلینڈ کر کے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ ابھی اس طرح سے ہے پورا ثابت دانہ ہے اور پھر دکھاتی ہوں پسکک اس طرح سے رہتا ہے جی جناب دیکھیں یہ ہو گئے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں قریب سے نکال کے دکھائیں گے اس طرح سے یہ ہو جائے گا اس میں تھوڑا دانہ باقی ہے بلکل پاورڈر نہیں ہوا اور اب یہ جو ہے ہم اس میں دودھ میں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور بتا دوں کہ جک جس میں بھی آپ پیسے ہیں جو بھی آپ کا گلینڈر کا اس میں مسالے نہ پیستے ہوں ورنہ ساری سمیل آ جائے گی اور جو ہے پرابلم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ذرا خیال رکھیں دودھ وائل ہو گیا ہے اس کے اندر میلائچی ڈال رہی ہے دولہ ہرکا کر دیا تھا اب کچھ دیر بعد جو ہے نا اب یہ دودھ وائل ہو جائے گا علائچی کی مہک آ جائے گی تو ہم اس میں ڈالیں گے چامل اس میں ہم چامل ایٹ کر دیں گے مگر ہلا ہلا کے اس طرح سے اور ایٹ کیجئے گا اور مستقل جمت چلانا ہے بس اب مستقل جو ہے اس میں چمچ چلے گا جب تک چامل بوائل نہ ہو جائے میں دکھاتی رہوں گی بیچ بیچ میں آپ کو جب تک اس میں بوائل آتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے نٹس کے ساتھ کیا کیا تھا اچھا نٹس کو جو ہے نا وہ گرم پانی میں تقریباً ایک سے ڈیوڑ گھنٹے بھی ہونا ہے یعنی کہ ان کا جو ہے وہ چھلکا ہوتا جائے اور وہ جو چھوارے ہیں وہ پھول کے ڈبل ہو جائیں دیکھیں اس طرح سے ان کا چھلکا ان کا چھلکا جو ہے اس طرح سے اترنا چاہیے یہ دیکھیں یا آپ ہاں سے پریس کریں گے یہ چھلکا اتر جائے گا اس طرح سے ان کے چھلکے سب کے اتارتے ہیں اور اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور چھواروں کو بھی باریک باریک کٹ کے رکھتے ہیں سائٹ پر جو ہے وہ چاوان تھوڑے سے بوائلنگ سٹیج پر آجاتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بوائی ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کو بس ہلاتے رہیں گے یہ چامل اس میں جو ہے تاکہ نیچے کی طرف نہ بیٹھیں دیکھیں کوئی گھٹلی نہیں بنی بھی دیکھیں کیونکہ اگر آپ چامل بھی بھول کے نہیں ڈالیں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گی اور جب میں نے فرس ٹائم کھیر بلانے کی کوشش کی تھی تو بہت گھٹلیاں بن گئیں اور میرے اببہ نے وہ گھٹلیاں بیٹھ گئے کچھ نہیں تھی پھر دوبارہ کیر کی شکل دیتی تو یہ یادیں رہ جاتی ہیں اور یہ غلطیاں ہی آپ کو سبق دیتی ہیں کہ آئندہ آپ کو غلطیاں دورہ ہیں نہیں اور شیر جو ہے وہ خجر کی نماز کے بات جو ہے میرے اببہ ملکے ہی بناتے تھے اکثر ہی ایک اببو ہی دوالی دن لازمی کچن میں نظر آتے تھے خلک کرتے تھے امی کی اور کچھ پھیلاتے ہی تھی اور میں ان کی ہوتی تھی اسسسٹنٹ کیا امی کو ضرورت کبھی بھی نہیں پڑھی میری لیکن میرے والد جو ہے جب بھی کچن میں جا جاتے تو میں ضرور ساتھ ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مہا درجات بلند کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے ہمیشہ اب جب یہ گاڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو دکھاتی ہوں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ پک پک کے جو ہے دیکھیں گاڑی ہو گئے چامل جو ہے چامل کا دانہ امی نے چیک کیا ہے وہ گل چکا ہے اور اب اس ٹائم میں اس میں ڈالی جائے گی چینی کیونکہ دس بارہ منٹ اسے بھی ہمیں پکانا ہے چینی اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک کپ چینی اس کو اچھی طرح چلا لیں اتنی زبردست پشکو آ رہی ہے اور یہ اتنی ہماری گھر کی یہ تو ڈش ہے اور ہر عید پہ ہی اس کا انتظار رہتا تھا کہ نہیں یہ گرم بھی بہت زبردست لگتی ہے اور تھنڈی تھنڈی بھی بہت زبردست لگتی ہے تو پہلے گرم گرم کھاتے تھے پھر لنچ میں ہم لوگ فریج میں تھنڈا کر کے اس کو کھاتے تھے تو اس سے جڑی آدھیں اس سے جڑی باتیں بہت ہیں اور آپ سب سے یہ درخواست کروں گی اگر ہماری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈی ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہماری ویڈیوز اور بیل آئیک آن پریس کرنا نہ بھولئے گا اس کو بلکل کھیر کی طرح ہم گاڑا نہیں کریں گے لیکن بلکل پانی بھی نہیں ہوگا تھوڑی سی گاڑی فارم میں ہوگی لیکن بلکل کھیر کی طرح جمی بھی نہیں ہوگی تو اب جب یہ اس میں بوائل آ جاتا ہے چینی ڈالنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں بوائل آنا شروع ہو رہا ہے تو پھر دس بارہ منٹ بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس تنا پک جاتی ہے کتنا اس کا ڈن ہو جاتی ہے اور آگے پھینیاں کب ایٹ کریں گے دس بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور تیار ہو گیا ہے اور اس میں اب ڈانیں گے کھوپرا یہ میں نے نہیں دکھایا تھا پہلے کھوپرا بھی ڈالے گا کیونکہ کھوپرا میں اوئل ہوتا ہے وہ پک کے اچھی طرح سے کیونکہ اس میں کوئی بھی اوئل یا گھی کچھ بھی یوز نہیں کیا ہے کیونکہ پھینیاں میں کھوپرا میں گھی ہوتا ہے ہم نے اس میں لیا ہے ایک کپ پھینیاں تھوڑا تھوڑا ڈال کرتے رہیں اس میں اس طرح سے ڈالتے رہیں گے یہ بہت زبردست بنے گی ایک دفعہ ترائے کریں اب پھینیاں کو بھی کچھ ٹائم دیں گے پھینیاں کو بھی میڈیم لو پہ ہی اس کو بلانا ہے مستقل فلیم سلو ہی رکھنا ہے میں ہر ریسیپی میں سلو فلیم کی بات کرتی ہوں اس میں آپ کا جو فوڈ جلتا بھی نہیں ہے اور اچھی طرح جلدی کو کھو جاتا ہے اس طرح سے یہ کرتے رہیں اور اس کو یہ تقریباً ڈن ہے یہ ذرا سا یہ جو ہیں پھینیاں وہ تھوڑی سی پھول جاتی ہیں تو پھر ہم فلیم آف کر دیں گے جی جناب دیکھیں یہ ابھی تھوڑا پھول لیں گا تھوڑا گاڑا ہو گیا تھا میں نے اس وقت اس میں آدھا کب دودھ اور ایٹ کیا ہے میں نے کب بتا دوں آدھا کب ہم نے دودھ اس میں اور ایٹ کیا ہے اگر آپ کی بھی گاڑی ہونے لگے تو اس میں دودھ اور ڈال دیں تو وہ صحیح ہو جائے اگر آپ کی بھی گاڑی ہونے لگے تو وہ ایٹ کیا ہے اب یہ تھوڑی سی اور ہو جائے پھر اس یہ ایک جو ہے کہتے ہیں ایک گوائل آجا ہے اس میں کیونکہ اسے کوک تو ہوئی بھی ہیں یہ بس اتنی ہیٹ مل جائے کہ گوائل آنی شروع ہو رہی ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب یہ آلماسٹ ریڈی ہیں اور اس میں ہم ڈانیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب کے اوڑا اس کو چولہ بند کر دیں گے اب ہم اس کا پھر اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ نٹس اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا اوپر سے ریکوریٹ کروں گی میں نے صرف کوپرا اس کے اندر ڈالا ہے آپ اس کے اندر بھی ڈال دے سکتے ہیں لیکن چھوارے ہمیں کہہ رہی ہیں کہ سرونگ کے وقت ہی وہ اس کے اندر ڈالے جائیں ریزن یہ کہ وہ دودھ کو پھار دیتے ہیں کبھی کبھا تو چھوارے جو ہیں وہ اس میں شامل نہ کیے جائیں ٹھیک ہے تو چھوارے جو ہم نے کاٹے کے رکھے میں ہیں وہ ہم بعد میں جب سرونگ کرتے ہیں اس وقت ڈالیں گے جی اب ہمیں ڈش آؤٹ کریں گی لیکن اس سے پہلے ہمیں نے کہا دکھا دوں دیکھیں اتنا گاڑا ہونا چاہیے اور یہ اتنا بطلہ ہونا چاہیے کہ بلکل جماوہ نہ ہو اور یہ زبدست سا شاہی شیر خورمہ تیار ہے میں اس کو شاہی کا نام ضرور دوں گی کیونکہ یہ بہت زبدست ہے یہ سوہیاں سے نہیں پھینیوں سے بنتا ہے اس میں سوہیاں نہیں ڈالتے ہیں پس اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ساری یاد ہیں وہ صبحیں یاد آ رہی ہیں مجھے جب ابو نماز پڑھ کر آتے تھے عیدی ملتی تھی عید کی خوشی ہوتی تھی اب تو عید آتی ضرور ہے لیکن وہ بات نہیں رہی لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کیا اس کا شکر رہ کر ہمیں مالک کا یہ ڈش آؤٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اس کی سجاوٹ دکھاتے ہیں کس طرح کرتے ہیں دیکھیں اس طرح آپ اس کو کسی طریقے سے تجا سکتے ہیں اپنی مرضی ہے آپ کی میں چھواروں کے ساتھ کوشش کر رہی ہوں کہ ایک اس کو اچھی سی اس کی پریزنٹیشن اچھی کر لوں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس میں اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح سے پریزنٹیشن دینا چاہے اس کی وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھیں ماشا اللہ ماشاء اللہ ماشا اللہ سے اپنی نے تیار کر دے ہیں شاہی شیر خورمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے پریزنٹیشن آپ اپنے احساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں جانے سے بہلے بس یہی گزارش کروں گے کہ میری والدہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر زندگی سہت اندرستی عطا کریں اور ان کا سائے ہم لوگوں پر سلامت رکھیں میرے والد کے درجات بلند ہوتے رہیں تاکرہ امت اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام دے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نئی ریسیپیز میں بہت جلد پھر ملیں گے یہ ایک دفعہ دلو ٹرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی بہت مزیکا اور ڈیفرنٹ ہے آپ سب کے لئے کیونکہ میں تو کھاتی رہی ہوں کھا کھا کے اتنی بڑے ہو چکے ہیں تو یہ ضرور آپ لوگ ایک دفعہ دلو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ